اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان افتاب آتیش جناب میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کی روحانی زندگی ان کے کرامات اور کمالات پر گفتگو کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمانیں مولانا فاروق احمد صدر انجمن علماء اہل سنت زلہ راجوری سے ہیں ان کے نام سے آپ سبھی بہخوبی واقف ہوں گے میں ان سے گفتگو کروں گا جناب میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ جو چند دن پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کی ظاہرے زندگی اور کمالات پر گفتگو کریں گے ہم ان سے سب سے پہلے تو مولوی صاحب آپ کا حیر مقدم ہے شکریہ آپ کا مولوی صاحب جناب میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک ہیں آپ کی کیسے ان سے جو ہے سلسلہ آپ کا ان سے شروع ہوا پہلی ملاقات کب ہوئی ان سے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفی حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی میری عمر تقریباً تیرہ سال کی تھی اور فتح پور سیم میں حضرت قبلہ بابا صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ سیم فتح پور میں ہوئی ہے ہمارے ایک مرہوم پروفیسر محمد شریف صاحب تھے ان کے مکان پر حضرت تشریف لائے دے تو پیر سید نصار شاہ صاحب کی وسادت سے میری حضرت قبلہ کی مجلس میں بیٹھنے کا مجھے شرف ملا اور میں نے حضرت سے درخواست کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو حضرت نے مجھے کچھ وضائف بتائے کہ پہلے آپ یہ کرو تو اس کے بعد پھر آپ کو سلسلے میں داخل کریں گے جی اس کے بعد آپ کے جو بیعت ہوئی وہ کب ہوئی پھر میں تقریبا یہ دو ہزار کی بات ہے کہ حضرت قبلہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی سائن گنجی صاحب رحمت اللہ علی کے مزار شریف پر آپ تشریف لائے تو وہاں میں نے حضرت سے درخواست کی اور میں نے شرف بیعت حضرت سے حاصل کیا اس کے بعد آپ کا ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ اکثر ان کے ملاقاتوں میں جایا کرتے تھے اور میاں صاحب اکثر ان کے محفیلوں میں کس طائپ کی جو ہے کس طریقے کی باتیں ہوا کرتی تھی افتاب حیدر صاحب آتش صاحب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم تو جب بھی بابا صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو بابا صاحب دینی ہی بات کرتے تھے اور وہ دین کے بارے میں بات کرتے تھے جب یہ مغل روڈ کھلی ہے تو بابا صاحب مغل روڈ کے راستے تشریف لائے اور کوٹلی یہ منجہ کوٹ کے علاقے میں شفاعت خان صاحب کے یہاں پر حضرت صاحب کا رات کو قیام تھا تو میں اور صنیٰ عبد الرشید صاحب دونوں اگٹھے یہاں سے گئے حضرت کے استقبال کے لیے اپنے بیجی کے لی تو پھر رات خان صاحب کے گھر پہ جانا ہوا تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں بابا صاحب کی اس مجلس میں حالانکہ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی حضرت نے مجھے مسلح پر امامت کے لیے بھی کھڑا کیا اور مغرب کی نماز میں نے جماعت کرائی اور اس کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ بابا صاحب کی مجلس میں کچھ میں بیان کر سکوں کوئی بات کہہ سکوں تو حضرت قبلہ صاحب نے اچانک ایسا لگا کہ جیسی میرے دل کی بابا صاحب کو جو میرے دل میں جو نیت تھی وہ بابا صاحب کو پتا چل گئی حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا ان کو ترجمہ کرو تو بس مجھے حضرت صاحب کا حکم کرنا تھا حالانکہ میں شاید بابا صاحب کو ایسا مشکل سوال کرتے کہ جس کا میں جواب اس بری مجلس میں نہ دی سکتا تو میں شرمندہ ہوتا لیکن قبلہ نے مجھے وہی چیز پوچھی کہ جس پر مجھے بات کرنے کا علم تھا اور میں بات کر سکتا تھا برنہ کسی اور بات پہ بھی حضرت صاحب مجھے کوئی بارے میں پوچھ سکتے تھے اور حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ کو یہیئے کافرون کا ترجمہ کرو تو بس میں نے پھر جو میرے دل میں تھا جو میں کہنا چاہتا تھا اس مجلس میں وہ میں نے پھر اسی کے تناظر میں جو مجھے کہنا تھا وہ بھی اسی صورت کے تناظر میں کہنا تھا اللہ کی شان کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس صورت کا ترجمہ کرو میں نے اس کی ترجمہ بھی کیا اس کی جو میں اپنے بسات کے مطابق تشریح کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کی اس کے علاوہ آپ نے ان کی جو ظاہری زندگی میں بابا صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بابا صاحب ایک صاحب کشف آدمی کا نام تھا بابا صاحب کی حکومت خالی دلوں پر نہیں تھی بلکہ بابا صاحب کی حکومت دلوں پر تھی اور دلوں پر حکومت اللہ کے ولیوں کی ہی ہوتی ہے اور بابا صاحب کی کرامت ایک کرامت کیا بابا صاحب کی بے شمار کرامتیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بابا جی نے دو ہزار سات میں جمہو میں ایک کانفرنس کی اور جس میں بہار سے علماء کرام کو بھی بلایا تو مولانا حضرات کو لانے کی ڈیوٹی علامہ دل محمد صاحب مرہوم اور مولانا بشارت صاحب اور مجھ ناچیز کی لگی تھی تو جب میں اور مولانا دل محمد صاحب مولانا عبدالخالق صاحب ہم لوگوں نے اخنور کراس کر رہے تھے تو علامہ دل محمد صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا مجھ سے کہا یار فاروق بابا صاحب دی توجہ میری طرف کوئی کٹے لگ دی ہے یہ باتیں ہم لوگوں نے راستے میں اخنور میں کی ہیں اور جو ہی ہم لوگ بٹھنڈی پہنچے ہیں بابا صاحب نے وہاں عرص کیا تھا حضرت قبلہ بابا جی صاحب کا عرصیرت کانفرنس کی تھی دو روزہ تو رات نو بجے ہم لوگ پہنچے تو بابا صاحب قبلہ نے مولانا دل محمد صاحب سے فرمایا مولوی دل محمد صاحب مینہ قسم احفادہ خلا شریک کیوں تھارہ تو زیادہ کسے کی قدر نہیں کرتو اور میں نے میرے پاس چار کتابیں تھی اور وہ میں نے حضرت کو پیش کی اس میں میرے نام کے ساتھ محمد فاروق نائمی لکھا تھا تو میری طرح مسکرہ کے فرمایا مولوی صاحب نائمی نسبت بڑی ہے یا نقشبندی نسبت بڑی ہے میرے نام کے ساتھ نقشبندی نہیں لکھا ہوا تھا تو پھر میں نے جب کتاب میں پکڑا ہی تو بابا صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا مولوی صاحب آڑک بیٹھانا اگر آل پر لاؤت ہے وہ ایک نہ ایک دن وہ آلی ہوئی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں اللہ کا فضل ہے اور میرے مرشد حضرت کیولہ بابا صاحب کی دعاوں کا اور آپ کی توجہ کا یہ نتیجہ ہے کہ میں جب بیعت ہوا تھا تو حضرت کیولہ نے مجھے پچاس روپے کا نوٹ عطا فرمایا تھا اور فرمایا تھا مولوی صاحب تم درسوں چلا میں تم نے چندوں بھی ہے وظیفوں بھی ہے نظرانوں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تحریقہ بھی مدد کرے ہو آج الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ سو بچے ہیں اور ایک لمبا چھوڑا شٹاب بھی ہے ہمارے پاس اور اللہ کا فضل ہے میرے مرشد کے صدقے میں دن دھگنی اور راجبنی ترقی ہے آپ نے جیسے ایک آج کے لیکچر میں جب مسجد میں آپ جو میں کو خطبہ دے رہے تھے تو ورمایا تھا کہ انہوں نے وفات سے پہلے ایک وسیعت کی تھی دیکھئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں اللہ کے جو ولی ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اللہ نے جس کو چاہا اس کو عطا فرمایا کل وارش ہوگی نہیں ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے گائے کے پیٹ میں کیا ہے اور موت کب آئے گی یہ اس طرح کے علوم خمسہ جن کو کھا جاتا ہے اللہ پاک نے جن کو چاہا ان کو وہ علم اطا فرما دیا بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنے موت کا وقت بتا دیا ہے دن بتا دیا ہے اسی طرح میرے مرشد حضرت قبلہ بابا صاحب شیخ آزم جمہ کشمیر بابا میاں بشیر احمد الاروی رحمت اللہ تعالی علی نے وسال والے دن ساڑھے پانچ چھ بجے اپنے دونوں جو آپ کے خادم تھے ایک کا نام منظور ہے اور ایک کا نام صادق ہے یا منیر ہے یہ بات کی میں نے تصدیق بھی کی حضرت قبلہ بیاں الطاف صاحب جو سجادہ نشین صاحب میں موجودا تو بابا صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ آج چھ بجے کے آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے بڑی خدمت کی آپ لوگوں نے میری لیکن آج چھ بجے کے بعد آپ لوگوں کو چھٹی مل جائے گی تو آٹھ بج کر چالیس منٹ پہ تقریباً آپ کا بھی سال ہوا اور ننیانوے سال ننیانوے سال نو مہینے تیس دن آپ عمر شریف آپ کے آپ نے پائی ہے تو ایک بات میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ان لوگوں تک پنچانا چاہوں گا کوئی بدعقیدہ لوگ جن کے عقائد خراب ہیں میں نے سوشل میڈیا میں ایک چینل پہ دیکھا ہے جنہوں نے ہمارے مرشد گرامی کی شان میں بہت بے عدوی اور گستاکیاں کی ہیں اور جس کی میں پور زور مضامت بھی کرتا ہوں اور میں اس کے لیے انشاءاللہ اور اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کر رہا ہوں کہ قانونی کاروائی بھی ان کے خلاف کریں گے اور انہوں نے بہت زیادہ کچھ ایسے الفاظ اس چینل پہ جو بابا صاحب کے سلسلے میں کہے ہیں جس کی ہم سخت الفاظ کے ساتھ مضامت کرتے ہیں کیونکہ بابا صاحب ایک ولی اللہ تھے اللہ کے دوست اللہ کے ولی پیارے نیک تھے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی اس عمر میں بھی بابا صاحب کی یہ اکرامت کیا کام ہے کہ اس عمر میں بھی بابا صاحب کی نظر جو تھی وہ بغیر چشمے کے پڑھتے تھے اس عمر میں بھی آپ کو متعلقہ بہت شوق تھا علماء کرام کی بہت عزت اترام کرتے تھے اور سادات کا بہت اترام کرتے تھے اور سخاوت اس قدر تھی بابا صاحب کی کہ کوئی مانگنے والا آپ کے دربار سے خالی نہیں جاتا تھا تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ سب فیض تھا بابا جی لاروی کا اور آپ کے پیر و مرشد کا جو بزریہ حضرت آجی بابا نظام الدین لاروی اور بابا جی صاحب نے جن کو اپنی زبان چسائی ہو اور گوست پاک کی بارگاہ میں روحانی روحانیت طور سے آپ نے پیش کیا ہو تو ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اپنے مرشد کے سلسلے میں ایک شیر پڑھ دوں اگر آپ اس میں ہم لوگ تو ہم صحیح العقیدہ سنی لوگ ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے مینہ صاحب کہتے ہیں عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل گو تے کھان دے تے دبنا دینا محمد باکشا کامل پیر جنان دے اور ایک دوسرا شاعر اللہ والوں کے سلسلے میں کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور میں آپ کو ارز کروں کہ ہمارے اس علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں اولاد بچے نہیں تھے حافظ سعید صاحب درحال والے جو ہیں ان کے بردر اللہ جن کو کہتے ہیں سالے صاحب عبرار صاحب ان کے گھر میں دو بچیاں تھی بچہ کوئی نہیں تھا حضرت قبلہ بابا صاحب نے فرمایا اللہ پاک آپ کے گھر میں دو بچے عطا فرمائے گا اور دونوں کے نام بھی رکھی حضرت قبلہ بابا صاحب نے تو جب بابا صاحب کا یہ عالم ہے تو حضرت آجی بابا نظام الدین لاروی پھر بابا جی لاروی پھر کائیاں والی سرکار پھر سلسلہ پہ سلسلہ بہاود دن نقش بند اور پھر یہ سلسلہ جناب امام حسین اور حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر اور پھر پیارے نبی جن کے صدقے میں کائنات کو یہ شان ملی ہے اس نبی کی شان کا اندازہ کھون لگا سکتا ہے میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آفتاب آتش صاحب آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے مرشد کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں پوچھیں تو انشاءاللہ مزید پھر اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی بابا صاحب کے صدقہ و تفہل ہم سب کا بیڑا پار فرمائے السلام علیکم